ایک ایسی چیز تھی جو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ سلفر کو سلائنوں کے ساتھ ملا کر استعمال کروں سلفر کی علامتوں میں یعنی جلدی اور گلینڈز کی بیماریوں میں سلفر چوٹی کی دوا ہے اس کی علامتوں میں ایسا مریض ہے جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اس کی سر کی چوٹی جلتی ہے اور وہ اینگلر سا مریض ہوتا ہے جس کی ہڈیاں کونے نوکے نکلے ہوئے ہوں اور اکثر اس کو پائلز کی بھی شکایات ہوں گی یعنی خون کے اندر گرمی اور جوش پایا جاتا ہے اور اسی جوش کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں اور سرائنم اس کا برعکس ہے سرائنم میں ہاتھ پاؤں بلکل تھنڈے ہوتے ہیں اور یہی پرسوں ایک نوجوان آیا اور میں نے کہا مجھے پھر بتانا کہ کیا اثر پڑا تو کل رپورٹ دینے آیا ہوا تھا کہ سرائنم کھانے کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے ہاتھ پاؤں یوں گرم ہوئے ہیں جس طرح اندر سے گروی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہو اور وہ جو ہر وقت کسٹھٹھرنا اور کمزوری تھی وہ قدم یہی میں نے اپنے بچوں گھر کے بچوں پر بھی استعمال کر کے دیکھی تھی زیادہ سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے جواب دے رہے ہیں بار نکلانی جاتا سرائنم ایک ہزار کی ایک خوراک ان کو فارم گرم کر دیتی ہے مگر اس کی مخصوص اعلامتیں ہیں ان کو مدنظر رکھ کے دوائی دینی ہوتی ہے اس کو سرفر کو کٹھا کرنے کا محقہ بھی سوچا بھی نہیں تھا اور کٹھا ہو تو کیا اثر دکھائیں گی یہ اس طرح یہ ہے کہ آپ تیز گرم چائے میں آئس کریم گھول کے پیئیں اس قسم کی بات ہے نا مظاہر مگر ایک مریضہ کو سریم صاحب نے لکھ دیا انصاروں نے مجھے بتایا لکھ کے ہوا یہ تھا کہ وہ برس میں عموماً میں سپرائنم اور سلفر اور آسنک سلف لیور میں استعمال کرتا ہوں آسنک سلف لیور برس کی چوٹی کی دماؤں میں شمار کی جاتی ہے تیس طاقت میں میں دیتا ہوں اور ابھی میں اس بات میں پچھتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے کیوں اس کے اور تجربے نہیں کیے ہونچی طاقت میں دیکھ ہی کو نہیں دیکھا مگر بس روٹین پہ چونکہ کتابوں نے تیس ہی لکھا تابعی تک تیس ہی چلا رہا ہوں جب وہ اکیلی کافی نہیں ہوتی تو پھر کل پر دیا کرتا تھا اسے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا تھا بعض دفعہ نہیں سرینل سے بھی یہ ہوتا تھا پھر میں نے ان کو آپس میں عدل بدل کر دینا شروع کیا اور کسی حد تک فائدہ محسوس ہوا ایک مریض نے مجھے لکھا کہ مجھے تو کوئی آسنک ویرہ دیا تھا اور آسنک کے ساتھ ایک اور دعا ہے وہ مجھے نام میں بھی یاد آجائے گا تو بتاؤں گا وہ بھی ملا کر دیکھی اس کو میں نے کہا کہ انہیں دکھوایا کہ آپ آسنک سلفر ایک ہزار اور سلائنم ایک ہزار ہفتے ہفتے کے بعد عدل بدل کر استعمال کریں ان کو قرام یہ ملا کہ دونوں ملا کر استعمال کریں اور دو تین دن ہوئے ہیں میں اتنی خوشی کی چٹھی آئی ہے کہتے ہیں وہ برس جو کسی دوا کا کو خاطر میں نہیں لاتی تھی کہ جب سے میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق میری ہدایت ہی گئے کی ملا کر استعمال کرنے شروع کی ہیں زمین اسمان کا فرق پڑ گیا ہے اب سارے جسم پر کہیں کہیں کوئی دعا رہ گیا ہے اور وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے جو سیاہ دعاق تھے وہ پھیل پھیل کے وہ ملتے جا رہے تھے اب سفیدی کے دعاق شاس کے طور پر رہ گئے ہیں تو اس پر مجھے اب اس کا بھی شوق ہو گیا کہ جو ناممکن دوائیں ان کو بلا کر بھی دیکھنا چاہیے کبھی کبھی اور اب یہ بھی شروع کیا ہے